اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں پاک اردو ٹیوب چینل اور میں ہوں منشاہ محسن اپنے بلوگر کا ایڈمن کیسی چینج کرتے ہیں how to change جی میل اینی بلوگر مطلب آپ اپنے ایک بلوگ کا ایڈمن کیسے دوسرے جی میل کو ایڈمن کیسے بناتے ہیں یا یہ کہہ لیں کہ ہم نے میں نے ایک بلوگ بنایا پاک اردو ٹیوب ڈاٹ کام ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر تو میں اس کا جی میل کیسے چینج کرنا ہے مطلب میں کسی اور جی میل پر اس کو کنورٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو سینڈ کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ڈاٹا لاسٹ نہ ہو مطلب میری ویب سیٹ یا بلوگ جس طرح کا ہے جتنی اس میں پوسٹیں لگی ہیں same as it اس کا ایڈمن چینج ہو جائے یا وہ میرا بلوگ جو ہے وہ کسی دوسرے جی میل پر ٹرانسفر ہو جائے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی گریک کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں شکریہ تو سب سے پہلے میں نے اس جی میل میں لاؤگن ہونا ہے جس کا میں نے بلوگ آگے ٹرانسفر کرنا ہے یہ میرا بلوگ بنا ہوا ہے پاکردوٹیوب ایٹ جی میل ڈاٹ کام پر تو میں اس میں لاؤگن ہوں اور میں یہاں پر اپنا جو بلوگر ہے اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہ میرا بلوگر ہے یہاں پر میں نے یہاں سے میں بلوگ سیلیکٹ کر لیتا ہوں مثال کے طور پر یہ باتا ٹی وی پرڈاکشن کا یہ بلوگ ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں پر ٹرانسفر کروں لیکن اس میں پوسٹیں ابھی نہیں لگیں میں یہ سیٹی ٹی وی پاکستان میں چاہتا ہوں کہ یہ سیٹی ٹی وی پاکستان کا بلوگ ہے اس میں جتنی پوسٹیں لگی ہیں سیم ایز ایٹ اس کا میں ایڈمن چینج کر دوں یا اس کا جی میل چینج کر دوں یا اس بلوگ کو میں ٹرانسفر کر دوں دوسرے جی میل پر تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں نیچے سیٹنگ میں آنا ہے یہ دیکھ نہیں ہے سیٹنگ لکھا ہوا ہے میں سیٹنگ پر کلک کروں گا سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد میں یہاں سے نیچے سکرول ڈاؤن کرتا ہوں اور یہاں پرمیشن والے آپشن پر آ جاتا ہوں یہاں پر آپ کو پرمیشن والے جو ہے ٹیب اس میں ملے گا انوائٹ مور آتھرز یہاں پر میں نے کلک کر دیا اب یہاں پر میں نے وہ ای میل ٹائپ کرنا ہے جس کو میں نے ریپلیس کرنا ہے اس کے ساتھ یا جس کو میں نے ایڈمن بنانا ہے یا جس ای میل پر میں نے یہ کہہ لیں کہ اس بلوگ کو ٹرانسفر کرنا ہے تو یہاں پر میں اپنا وہ ٹائپ کر دیتا ہوں اردو ہوسٹ ڈاٹ کام ایٹ جی میل ڈاٹ کام جی اس نئے جی میل جو ہے جو میں نے ٹائپ کیا ہے اب میں اس کو انوائٹ کروں گا کہ آپ کو آپ میرے بلوگ کے ایڈمن بنیں تو یہاں سے میں یہ سنڈ کر دیتا ہوں اور جو ہماری جو انوائٹیشن ہے ان کو سنڈ ہو گئی ہے اب میں دوسرا جی میل جہاں پر یہ میں نے سنڈ کیا تھا آپ دیکھ لیں یہاں پر مجھے ایک میل آ گئی ہے باک اردو ٹیوپ میرے دوسرے آئیڈی کی طرف سے کہ آپ کو انویں نے انوائٹ کیا ہے اب میں اسی میل کو اپن کر لیتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہیلو یہ اردو میں آ گئی ہے چلیں کیونکہ میرا بلوگ اردو میں تھا یہاں دعوت قبول کریں یہاں پر کلک کرنا آپ نے اس کے بعد یہ اب آ گیا انگلیش میں ایکسیپٹ انویٹیشن مطلب آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ آپ اس کے انوائٹیڈ بائی پاک اردو ٹیوپ کہ آپ یہاں پر میں ایکسیپٹ انویٹیشن کروں گا تو یہ اس طرح میرے سامنے یہ ونڈو پرنا جائے گی اب یہ تو بلوگ دوسرا ہے یہاں پر میں کلک کر کے اب میں اس بلوگ کو یہ سیٹی ٹیوی والا جو بلوگ ہے اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں اس میں مجھے پرمیشن تھوڑی ملی ہے مطلب میں نئی پوسٹ لگا سکتا ہوں پوسٹیں چیک کر سکتا ہوں یا سیٹنگ کر سکتا ہوں سیٹنگ میں بھی صرف میں یہ کر سکتا ہوں کہ اپنے آپ کو ریموو کر سکتا ہوں بس اس سے زیادہ مجھے کوئی پرمیشن نہیں ملی ہے اب پوری پرمیشن کے لیے مطلب جس طرح پینل ہوتا ہے پوری پرمیشن کے لیے کیا کرنا ہوگا مجھے واپس اپنے اسی جی میل میں جانا ہوگا اس کو میں کروں گا ریفریش کیونکہ ابھی یہاں پر کلک کریں گے تو صرف ایڈمن آپ ہیں اس کو میں دوبارہ ریفریش کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ریفریش کیا میں نے دوبارہ یہاں نیچے آئے پرمیشن والے یہاں پر کلک کریں کلک کر کے چیک کریں گے تو یہ اردو ہوسٹ ہے یہ جو آتھر ہے ایڈمن صرف آپ ہیں اور یہاں پر میں کلک کر کے اس کو ایڈمن کر دوں گا مطلب جو میں نے نیا جی میل اس میں لگایا ہے اس پر اس کو میں یہاں سے ایڈمن بنا دوں گا اور یہاں پر میں سیو پر کلک کر دوں گا سیو پر کلک کرنے کے بعد جیسے یہ سیٹنگ سیو ہو جائے گی میں دوبارہ اپنے اسی بلوگ پر آ جاتا ہوں اس کو ریفریش کر کے دیکھتا ہوں کہ اب میرے پاس کیا کیا آپ یہ دیکھ لیں یہ وہی سیٹی ٹی وی والا ہے اس میں مجھے مکمل جو ہے یہ میرا جو بلوگ ہے اس کا ایک ایڈمن یہ بن گیا ہے اور ایک ایڈمن وہ پچھلے والا ہے مطلب دو ایڈمن ہے اب یہ میرا بلوگ ٹرانسفر ہو چکا ہے یہاں پر اگر میں چاہوں تو یہاں سے میں اپنے آپ کو ایڈمن رموو کر سکتا ہوں یا اس کو رموو کر سکتا ہوں مطلب صرف طریقہ کار آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح ایک بلوگ کو دوسرے بلوگ کا ایڈمن بنا سکتے ہیں یا ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ پراپر کام شروع کر دیا مزید اچھی اچھی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر اتروں گا تب تک کے لیے اجازت بہت شکریہ اللہ حافظ